اور جو ایک اور ہے ہم مسئلہ یہاں پہ ثابت ہوا کہ مسافر اگر روضہ رکھنا چاہے رکھلے اگر چھوڑنا چاہے چھوڑ دے نہ رکھنے والے کے اوپر ملامت ہو سکتی ہے نہ چھوڑنے والے کے اوپر ملامت ہو سکتی ہے کوئی نہیں یہ کہہ سکتا یار تجھے رخصت تھی تو نے کیوں رکھا ہاں اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈالے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی آگے جا کے ہم یہ واقعہ بھی جب پہنچیں گے کہ یہ کیا کر رہا ہے یعنی پیاس سے مار رہا ہے اور مسافر ہے اور اپنے اوپر چھتنیاں لے کے کھڑا کروایا ہے اور لوگوں کو بھی ادمائش میں ڈال رہا ہے تو یہ اللہ نے رخصت دی تھی تو نہ رکھنے یعنی ادمائش میں نہ ڈال لے کوئی بندہ اپنے آپ کو ادمائش میں ڈالے بگایا ہے روضے کی طاقت رکھتا ہے سفر میں رکھ لیں اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں اس کا روضہ قبول ہے اور جو بندہ روضہ چھوڑنا چاہے تو بندہ کہ یار تو بڑا تگڑا تھے جوان سے یار یہ چھوٹا یا سفر ہے تو تو روضہ چھڑ دیتا یہ کہنے کے اوپر بھی پبندی ہے اسلام میں کوئی بندہ مسافر ہے روضہ چھوڑنا چاہے بے دریغ سفر کی جو اللہ تعالیٰ نے اجازتیں دی ہیں جو اصل میں دین آسانی کا نام ہے جہاں جہاں پہ اللہ رب العزت نے آسانی دی ہے وہاں پہ اگر کوئی بندہ آسانی کو اویل کر لیتا ہے تو اس میں کسی بھی قسم کی حرج اور کباہت کی بات نہیں ہے اسی طرح ایک فکھی مسئلہ جس کے بارے میں بھی معاشرے میں بہت غلط العام ہے اس سفر سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی بندہ مکہ مکرمہ میں بغیر احرام داہل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں یار مکہ میں بغیر عمرے کے ہمارے پرشگیر میں یہ بڑا ٹرینڈ اوہ یار گیا اس نے احرام ہی نہیں پہنا بھائی اس نے نہیں کی عمرے کی نیت یعنی مکہ میں داہل ہونے کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بندہ نے عمرے کی نیت کی ہو یہ شرطی نہیں ہے یہ شرطیں ہم نے گریفت نہیں ہے برشگیر کے لوگوں نے ہائی نہیں اس سفر سے صاف ثابت ہوا امامہ پہن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داہل ہوئے وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے جب رکھا گردن کو جھوک آئے ہوئے بغیر احرام داہل ہوئے گویا احرام پہننا یا عمرے کی نیت کرنا شرط نہیں ہے لیکن علماء نے یہ ضرور کہا کہ آپ جا رہے ہیں اور عمرے میں کتنا کو وقت لگتا ہے تو آپ اس نیت سے احرام باندھ لیں اے اللہ یہ اس نیت سے باندھا ہے اگر موقع مل گیا تو کرنوں گا جہاں تم مجھے روک دے گا اتار دوں گا تو پھر تو دم بھی نہیں پڑتا پھر دم بھی نہیں پڑتا اگر اس نیت سے احرام پہن لیا جائے تو بنیادی طور پہ احرام کا پہننا بھی ہانا کعبہ میں یا مکہ مکرمہ میں داہل ہونے کی شرط نہیں ہے یہ وہ چند فکھی ابو آب ہیں اور ہاں ایک بہت اہم مصلہ بہت بڑا یہ بھی مسئلہ فکہ کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ ایک مسلم آئے اور ایک غیر مسلم دونوں نے شادی کی جب وہ دونوں مشرق تھے دونوں کافر تھے اب ان میں سے ایک بی بی مسلمان ہو گئی ہے تو نکاح کا کیا بنے گا تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ کا جو واقعہ فتح مکم میں آپ کے سامنے دونوں کے قبول اسلام کا واقعہ رکھ چکا ہوں اس سکھی باب سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر عورت مسلمان ہو جائے اور مرد مشرق رہے تو اس عورت کی عدت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن یہ مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اسی دن سے عدت شروع ہو گئی اس سے براہ رحم بھی تو ایک علت ہے نا وہ تو عدت ہونی ہے وہ عدت شروع ہو گئی اگر دوران عدت خامد مسلمان ہو گیا تو وہ نکاح ویلیڈ ہو جائے گا کہ وہ بھی مسلمان ہو گیا اور دورانے عدت ہوا ہے تو وہاپس مل لیں گے نکاح ویلیڈ اگر عدت کے بعد ہوا تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا یہ بات یاد رکھیے گا کہ رسول اس میں آپ کو پتہ اختلاف موجود ہے فقہہ کا لیکن میں آپ کے سامنے راجعباد رکھ رہا ہوں اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہاں پہ سبحان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل کی دونوں کی بیویاں مسلمان ہو گئی تھی اور دونوں کی بیویاں مسلمان ہوئی تو دورانے عدت دونوں کے حامن مسلمان ہو گئے ہیں دونوں کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نئے سرے سے نکاح کا حکم نہیں دیا اور ان کا معاملہ اسی عدت کے اندر عام نکاح کے معاملات کے اندر تیپ آ گیا یہاں سے ایک بہت بڑا فقہ کا باب نکلتا ہے جس سے ہم غافل ہیں ہم الزام تو لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر لیکن یہاں سے یہ بات سمجھ جاتی ہے یہ جو نکاح کا کنٹریکٹ ہوتا ہے نا نکاح کا معاہدہ یہ کسی بھی مذہب کا ہو جب اعلان ہو جائے جب معاشرے میں اگزسٹ کر جائے تو اس کو زنا نہیں کہا جائے گا کیا مطلب ہے اس بات اس بات کا مطلب ہے ایک عیسائی مرد اور عیسائی عورت جس بھی طریقے سے نکاح کرتے ہیں وہ نکاح ہے وہ زنا نہیں ہے یہودی کرے وہ بھی نکاح ہے مشرق کرے وہ بھی نکاح ہے ہم ہام ہا کہہ دیتے ہیں جیز زنا ہے زنا نہیں ہے وہ نکاح ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھی یہ کہ مشرق نے ایک مشرقہ سے نکاح کیا اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گی اور رسول اللہ نے نکاح بھی نہیں دہرایا یہاں پہ کسی سے ہاتھ ملا لیا جائے فتوے مجود ہیں کہ نہیں اب بینہ ہاتھ ملا ہو گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا نئے سرے سے پڑھانا پڑے گا یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانے عدد اسلام قبول کرنے کے اوپر نئے سرے سے نکاح نہیں پڑھوایا یہ چند واقعات فقی جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ مسلم کو اس طرح کے مسائل کے حوالے سے بھی واقفیت اور اگاہی ہونے